بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیان ساری دوستو آج ہم ایک اور سب از مریچ کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی اور یونیک ریسپ لے کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت اپسند ہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر پاس کرئی ہے جس میں جائے گا ہاف کپ کوکنگ آئل اور چار انڈے ہیں جس کو ہم نے پھینٹ لینا ہے اور پھر اس آئل میں ایڈ کر دیں گے اور پھر ہم نے اس کو اس طرح سے پکانا ہے جیسے ہم سکرامل ایک بناتے ہیں اسی طرح اس کو پکا لیں گے یعنی کہ آرام رام کے ساتھ جو ہم چمچہ ہی لائیں گے اور ان کو اس طرح سے بنا لیں گے پھولے پھولے سے بن جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کو باہر نکال لیں گے تقریباً ایک ہی منٹ میں یہ تیار ہو جائیں گے تو اس کو نکال لیتے ہیں باہر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے اور اس کے بعد اسی آئل میں ہم ایڈ کر دیں گے ون تی سپون ادرک لیسن کا پیسٹ اس کو پکانا ہے لیسن کا جو کچھا پن ہے وہ یا ہم ختم کر لیں گے اس کو تھوڑا سا پکا لیتے ہیں تو یہ دیکھئے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سبز مرچ یہ موٹے والی سبز مرچ سے یہ زیادہ تکھی نہیں ہوتی یہ دو سو گرام ایڈ کر دیں گے اس مرچ کو اس میں ہم پکائیں گے دو منٹ کے لیے اور دو منٹ پکانے کے بعد اب بھاری ہے اس میں ٹماٹر ایڈ کرنے کی چار چھوٹے سائز کے ٹماٹر تھا جس کو ہم نے کیوبز میں کار لیا تھا اس میں ایڈ کر دیں گے اور انہیں بھی اس میں پکائیں گے دو منٹ پکانے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہم پاورڈر مسالے تو سب سے پہلے جائے گے اس میں نمک وان ٹی سپون وان ٹی سپون لار مرچ کا پاورڈر ایڈ کر دیں گے وان ٹی سپون پھشک دھنیا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر ایڈ کر دیں گے اب ان مسالوں میں یہاں اس کی پکائی کریں گے اور مسالہ جلے نہیں اور ٹوماتر گل جائے اس کے لیے اس میں ہم تھوڑا سا پانی آٹ کر دیں گے تقریباً تین ٹیبر سپون بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی آٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کو پکائیں گے اچھے دیکھ اس لفتر ٹوماتر اس میں گل نہیں جاتے اور جیسے ٹوماتر ان میں گل جائیں گے ٹیسٹ بڑھانے کے لیے یہاں ہمارے پاس کیچپ ہے یہ جائے گا دو ٹیبر سپون کیچپ آٹ کرنے کے بعد اس کو پکائیں گے کیچپ کے ساتھ اس کا جو ٹیسٹ آب بڑھ جائے گا اس کا جو فلیورہ وہ بڑھے گا یہ آپ ضرور آٹ کیجئے گا اور اس کو ہم نے مزید پکا لیا ہے یہ دیکھئے ٹوماتر یہاں گل چکی ہیں پک چکی ہیں اور مرچے بھی کافیت تک پک چکی ہیں اب ہم اس میں آٹ کریں گے ایکس جو ہم نے سکرائمبر کر لیے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ہم نے اس کو پکانا ہے مزید دو منٹ کے لیے تاکہ اس کا جو فلیورہ اپس میں ارجسٹ ہو جائے دوستو چینل پہ نہیں ہے چینل کو حضور سبسکرائب کیجئے گا اپنے دیلی ایزی اور جنی کے ریسپ لے کراتا ہوں جو حالمت اللہ بہت سن کردے آپ سب کا بہت شکریہ تو یہاں اس کو مکس کر کے ہم نے پکائیں گے یہاں جو ہے ٹوماتروں کا پانی اب اس میں ہے تھوڑا سا اس کو پکا لیں گے تاکہ یہ ڈرائی ہو جائیں اور اگر انڈوں کا سیدہ کو تھوڑا سا بڑھ لگیا آپ اس کو توڑ سکتے ہیں تو یہ دیکھئے یہاں جو اس کا پانی ہے وہ ڈرائی ہو رہا ہے تو یہ دیکھئے یہاں اس کے جو پکائی ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم فلیم بند کریں گے اس کو کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی جیز جیز بہت ہی مزا امید کرتا دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسندہ ویڈیو پسندہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا چلو پہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اچھا سکرمنٹ بھی ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بجواب ضرور میں لے گا تو دیجئے فیارن ساری کو اجازت بریک فاسٹ ریسپس کے لیے ٹین میڈ ریسپس کے لیے سنیکس ریسپس کے لیے چکر ریسپس کے لیے مزید ریسپس کے لیے چینل کے ویڈیو سیکشن میں جائیں اللہ حافظ